جہاں پر مشوکی لداخ کے اندر صورتحال کافی کشیدہ ہے اور اس پیچ فوج کی طرف سے سرگرمیاں کافی تیز لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب کی گئی ہیں پہلے آپ کو ساؤنڈ بائٹ سناتے ہیں فوجی افسران کیا کچھ کہتے ہیں اور اس کے بعد مزید اس پر بات کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ ٹینک جن کا استعمال فوج کے مطابق سال 1999 کی جنگ میں بھی پاکستان کے ساتھ ہونے والی جنگ میں کیا گیا جن کی زبردست پرفورمنس رہی تھی ان بالائی علاقوں میں اور انہی ٹینکرز کا جو کمیٹ میں استعمال ہوتے ہیں جو ان پہاڑی علاقوں کے اندر بھی ان اونچی ہزاروں فیٹ کی بلندی پر واقع ان وادیوں کے بیچ میں بھی جنہیں استعمال ملایا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی جنگ میں ان کی زبردست پرفورمنس رہی ہے اس بار بھی یہ ٹینک جو کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کی طرف فوج کی طرف سے لے جانے کی تیاریاں چل رہی تھی اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر جہاں پر اکثر و بیشتر مشک جنگ کے وقت دیکھی جاتی تھی لیکن اس وقت بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی نظر آتی ہے اور فوج کی طرف سے جدید قسم کی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر کے جدید آلات کو بھی چین کے ساتھ لگنے والی سرحد پر پہنچایا گیا ہے لیکن یہ وہ ٹینکرز ہیں یا پھر وہ فوج گنز کا بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور اسی کے بیچ اب یہ نئے قسم کے جو ٹینکز ہیں ان کو نصب کر دیا گیا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول کی صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے فرنٹ لائن ٹروپرز جو ہیں ان کو سب سے پہلے اس کے استعمال کی اجازت ہوگی سٹوریج ہونے کے کاران یا لمبے سمیتاک انڈیپنڈنٹ لڑائی لڑنے جہن میکنیچ انپنٹری سینہ کا ایک آدھونک انگ ہے جس کے پاس ہر موسم اور ہر ٹرین میں کام کرنے کا انباؤ ہے ہائی موبلیٹی امنیشن اور مجال سٹوریج ہونے کے کاران یا لمبے سمیتاک انڈیپنڈنٹ لڑائی لڑنے کی قابلے رکھتا ہے میکنیچ انپنٹری کا گھنر ایک بہت ہی ٹرین سولدر ہوتا ہے جو الگ الگ طرح کے آرمیمنٹ کو فائر کر کے کی چھمتا رکھتا ہے جہن جہن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم کا انجن کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے فیول اور کلائیمنٹ کو دیکھا جائے تو انجن کی جو پلنگ پاور ہے اس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے یہاں کا ٹیمپریچر مائنس اوکسیجن کی کمی اور فیول کی ٹریجنگ ہونے کے کاران فیول کی جو برننگ پوائنٹ ہے اس پر کافی اثر پڑتا ہے جسے فیول کیا ہے کافی برن ہونے میں ٹائم لیتا ہے اس لئے یہاں پر تین ترے کا فیول کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی ہمارے پاس ہر سمیں ریکوائٹ کے مصابت سٹوریج کیا رہتا ہے ساتھ ہی یہ ایکیوکمنٹ اتیتک سردی اور ہر ترے کے موسم کے اندر اوپرسن کرنے میں سکسم ہے جائے ہند چلا